مباشر لکمان انجینئرز اہلکار وغیرہ وہ بچارے ہلاک ہو گئے اور میں ان سے اور ان کی فیملی سے پوری طرح میں مخلصانہ میں تازیت کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا دوست ہے چائنہ آپ کو پتا چائنہ اور چائنہ والے بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستانیوں کے ساتھ تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں لیکن یہ ہونے کی ایک وجہ ہے اچھا ابھی تک چائنیز وزارت خارجہ ہے وہ تو بڑا انہوں نے کول قسم کا ایک بات کی ہے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ سیکیورٹی کے انتظام کو بہتر کرے اور جو ایسے مجرمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے تو بڑا کلیر ہے اب پاکستان کے اندر دو قسم کی اس کی خبریں آ رہی ہیں ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جی کوئی آم اٹیک ہوئے کوئی حملہ ہوئے غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوئے اور دوسری یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی کی گہس کی پائپ پھڑ گئی تھی وین کے اندر اسے وہ اچھ لی اچھل کے گری اور لوگوں کی چیخوں کی آوازی آئیں اور پھر وہ دریاء میں گر گئی یا نالے میں گر گئی تو اس طرح کی باتیں تو اب اٹھاون سال عمر ہو گئی ہے میری میں نے آج تک ایسی کی پائپ تو پھڑتے ہوئے سنی نہیں کسی گاڑی میں تو پتہ نہیں ہے کیسی پائپ تھی کونسی فالٹ تھی پھڑ گئی یا واقعی کوئی سیبٹاج ہوا جب چائنیز بزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کرنے والوں کو سکس سکس سزا ملنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ سسپیشیس ہیں کہ یہ نارمل ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ جو ہمارے میڈیا میں بتایا جا رہا ہوں جب میں نے اس کو بیک ٹریک کیا اور میں نے کہا کہ اس کا کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب اس کی ایک وجہ جو مجھے پتا چلی اور یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ کے خبر دے رہا ہوں اور آپ کو بلکل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی مستقی کا خبر ہے میری سورس جو ہے وہ اے پلاس سورس ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت بڑی کوشش کر رہا ہے انڈیا اب امریکہ سے پیسے لے رہا ہے انڈیا اس وقت کرنٹلی امریکہ کے ساتھ پیسوں کی ڈیل کر رہا ہے اور انہوں نے ان سے کوئی بارہ چودہ بلین ڈالر سال کا مانگا ہے اور تین سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل لاکھ انڈین فوجیوں کو اور انڈین فورسز جو ہیں ان کو افغانستان کے اندر بھیجتے ہیں اور اشرف گنی کی حکومت اور افغان فورسز جو ہیں ان کی مدد کے لیے تاکہ طالبان جو ہیں نہ کابل پہ قبضہ کر سکیں اور نہ ان کے مین ایریاز کے پر قبضہ کر سکیں اور ہماری فورسز ان سے لڑیں گی اور بچائیں گی لیکن وہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہمیں پاکستان کے اندر سے چاہیے اور اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر زور ڈالنا شروع کیا بھی آپ بیسز والا زور سن رہے تھے آپ اریبین سی والا زور سن رہے تھے آپ پانیوں کا زور سن رہے تھے ساؤچین ایسی کے اوپر لیکن اب جو زور پڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیر لاکھ انڈین ٹروپس کو پاکستان کے اندر سے موف کرنے دیا جائے اب پاکستان اس کی اجازت نہیں دے سکتا آپ کو پتا ہے پاکستان اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی غیر ملکی کو وہ اپنی سرزمین استعمال کر کے وہ بھی فوجی کو وہ جانے دے کسی تیسے ملک میں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کھانا جنگی کر آ رہے ہیں وہاں پر تو پاکستان تو یہ نہیں کر سکتا لیکن وہ بزید ہیں اور وہ امریکہ سے یہی زور ڈالوارے ہیں کہ پاکستان یہ کرے تو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر یہ دہشتگردی کے واقعات جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی اور کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے اچھا اب پاکستان کے دو مسئلے ایک تو یہ کہ اگر وہ یہاں سے جانے دیں یا اگر دوسری طرف سے بھی کوئی انڈیا چلا جائے تو اس کا دوسرا مستحی یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی ویسٹن بارڈرز کو بیف اپ کرنا پڑ جائے گا کہ جو اگر انڈین ٹروپس ڈیر لاکھ وہاں پہ موجود ہیں آپ کی بارڈرز کی دوسری سائٹ پہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز کو کھلا چھوڑ دیں تو آپ کو بھی بیف اپ کرنا ہے وہاں پہ آپ کا بھی ایک سیکیورٹی کا ایشو ہو جائے گا لیکن اندر مزے کی بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں بیانات سنے ہوں گے پین راوت کے بھی اور دوسروں کے انڈین آرمی کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں جرنیلوں کی اب اس کی وجہ ایک سامنے آئی ہے کہ انڈین آرمی کے اندر سینئر لیول کی بات کرو میں جنرل لیول کی بات کرو میں کیپٹن یا میجر یا کرنل لیول کی بات نہیں کر رہا وہاں پہ منی بغاوت ہو چکی ہے عادی سے زیادہ فوج جو ہے وہ افغانستان میں جانے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے سٹریچ ہو جائیں گے یہاں پہ ہمارا تو وہاں پہ آگے نکل جائیں گے تو یہ وہ ایس پاکستان والی سچویشن کریئٹ ہو جائے گی کہ بیچ میں انڈیا ہے ہزار میل ادھر ویس پاکستان ہے ہزار میل ادھر جو ہے وہ ایس پاکستان ہے تو ہم نے لوجسٹیکلی لائنز آف کمیونکیشن جو تھی ان کی اتنی کار دی تھی کہ پاکستان کو ایس پاکستان میں صبح کی اٹھانا پڑی تو کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ چل جاتے ہیں اور بیچ میں پاکستان آ جاتا ہے تو یہ نائنٹین سیمیٹی وان کا ریپیٹ ہو سکتا ہے تو انڈیا نامی کے بہت لوگ جو ہیں ایک تو وہ اس وجہ سے کہا رہے ہیں دوسرا وہ طالبان سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے لڑو جس کو لڑنا آتا ہے اس سے لڑو جس کو لڑائی کے کوئی اصول ہے جس کے اسے کیا لڑنے ہو جو ہمارے سروں کے فٹبال کھلے گا ہمارے بچے دیکھیں گے اسے کیا کیسے آپ نے لڑنا یا کیا لڑائی کرنی تو ایک ان کو سیریس کانفلیکٹ ہے اور انڈین گورنمنٹ کو ایک لانگ ٹرم ڈیل نظر آ رہی ہے اٹھائیس تیس چالیس بلیون ڈالر کی کہ اوور پیرڈ آف تری ایئس و ایئس و ایئس و امریکہ سے کرتے ہیں کیا ہم اتنے پیسے دو تو ہم جا کے وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کو ایک آرمومنٹس ملنے ہے ان کو پھر وہ میزائل بھی ملیں گے ان کو پھر ائر فوس بھی بیف اپ ہوگی سب کچھ ہوگا اگر امریکہ ان کو مان جاتا ہے اس بات پہ ان کو وہ نظر آ رہا ہے آرمی ان کی تیار نہیں ہے پاکستان ان کو راستہ نہیں دے رہا دوسری سائٹ سے تاجکستان کی سائٹ سے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ چائنہ نے تمام فلائٹس جو ہیں انہوں نے ایون تاجک فلائٹس کو بین کر دی اپنی تیریٹری کو پر جانے سے جس میں انڈین ڈیفینس پرسنیل ہوں وہ کہتے ہیں انڈین سیویلینز اگر فلائٹ میں ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم جانے دیں گے لیکن انڈین ڈیفینس پرسنیل جہاں پہ ہوں گے ہم ان کو بلکل نہیں جانے دیں گے تو اب ان کا وہ روٹ بھی گیا یہ روٹ بھی نہیں مل رہا تو کس روٹ سے وہاں بھیجیں تو اب امریکہ بہادر ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن چائنہ تو یار بیٹھا کہ انڈیا نے آگر ادھر سے ویک کیا اور پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا جیسے میں کہا کیونکہ ابھی تو گلگت بلتستان یہ پورا ایریا جو ہے ہمارا ڈی میلٹرائزد ہے ہماری کوئی میجر وہاں پہ ڈیپلائیمنٹس نہیں ہے لیکن اگر افغانستان کے اندر ڈیڑھ لاک ہنڈین فوجی آ جاتا تو ہمیں سارا وہاں پہ جا کے کنٹونمنٹس ہی بنانی پڑ جائیں گی ہم کو وہاں پہ بیف اپ کرنا پڑ جائے گا ہم کو لوجسٹک سپلائی ان سپورٹ دینی پڑ جائے گی یہ سارے ایشوز شروع ہو جائیں گے اچھا اب ٹی ٹی پی جو ہے ٹی ٹی پی انڈیا کا پہلا جو رول ہے وہاں پہ کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو دائش کو الکائدہ کو ان ساروں کو اب پیسے دے رہا ہے آگا پتہ ہے کہ کل وہاں سے ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ پکڑی گی یہ تین بلین پاکستانی روپیز کی ایک ایریا میں سے جو طالبان نے کیپچر کیا اور اس کے سارا جو ٹریس نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ ہندوستان کی حکومت نے روہ نے پاکستانی کیش جو ہے وہاں پہ رکھا تھا اور وہاں سے اندر سے جو انفلٹر کر کے پاکستان میں آتا تھا دہشتگردی کے واقعات کرنے تو ایدر سے یہ پیمنٹس کیش کر رہے تھے پچاس لاکھ پچاس لاکھ جو بھی ان کو کرنی ہوتی تھی جسے لہور میں جول ٹاؤن کے اندر یہ دماغ کا ہوا تو یہ ایک پورا سیل وہاں پہ پکڑا گیا طالبان نے اس کو بند کر دیا طالبان نے امیجیٹلی اس کو کلیم کر دیا تو اب جو دہشتگرد تنظیمی ہیں جن کو پیسے چاہیے ہیں تو وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کر اور ان کے پیسے لے کے وہ دیفرنٹ قسم کی دہشتگردی کے واقعات جو ہیں وہ ہمسائے ممالک پر نے شروع کر دی دیکھیں پاکستان کا اور ایران کا ایک فرق ہے میں لوگوں کو سمجھا دوں کہ جب امریکی انخلاہ ہوا اب تک تقریباً پچانوے فیصد امریکن ویڈرال ہو چکے اب پانچ فیصد رہ گیا طالبان پاکستان کے بارٹر پہ آ چکے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران سے ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے ہم ایران کی طرح کیوں نہیں کرتے کہ ہم سیل کر دیں بارٹر کو اور اگر ہم ریفیوجی کیمپ بنائیں تو اس کو بارڈ لگا دیں کوئی نہیں نکل سکتا اندر سے باہر آسکتا نہ باہر سے اندر جا سکتا ہے صرف اس کو جس کو حکومتیں ملنا وہ ہی آسکتا ہو نہیں سکتا پاکستان میں ایران کے اندر پشتون کمیونٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد آپ کو پتائیے پشتونوں کی بھی ہے دیری سپیکنگ کی بھی ہے ہند کو سپیکنگ لوگوں کی بھی ہے ان کی فیملیز کے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی فیملیز میں وہاں پہ لوگ ہیں ان کے روابط ہے کو بند کر رہے ہیں تو ایکچلی ہم اپنے لوگوں کو بند کر رہے ہیں تو ہمارا اور ایران کا جو ہے نا بلکل فرق ہے ٹریٹمنٹ جو ہو سکتا ہے طالبان کے ساتھ اور یہی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ تعلقات تو ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی ہیں تعلقات تو ہمارے نورت کوریا کے ساتھ بھی ہیں تعلقات تو ہمارے اور موالے کے ساتھ بھی ہیں تعلقات تو ہمارے ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر لے یا غلط چیزوں کے لیے استعمال کرتے تب امریکہ بڑا پریشن ڈال رہا ہے کہ ازاد کشمیر کے الیکشن کے فوراں بعد آپ یہ دیکھئے گا جو میں آپ کو بعد اتار ہوں ازاد کشمیر کے الیکشن کے فوراں بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جیسی ازاد کشمیر کے الیکشن ختم ہوتے ہیں ہندوستان کا صفیر جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا اور پاکستان کا صفیر ہندوستان میں چلا جائے گا اور یہ ایمبسیز کو یا ہائی کمیشنز کو نارمل لیول پہ لے کے آ رہے ہیں اور دوبارہ سے ان کا تاکہ جو ہے نا ویزاز لگنا شروع ہو جائیں ویزاز ایکشنز کل جائیں یہ وہ سب کچھ اور صفیر دونوں جگہ کے آکے بیٹھ جائیں نارملائزیشن اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان کو آم ٹویسٹ کریں کسی طرح ڈیلڈ لاکھ انڈین فورسز کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں اور اگر ایک دفعہ ہم نے دے دی تو پھر ان کی لوجسٹک سپلائی بھی یہی سے جانی ہے تو یہ پاکستان اجازت ہی دے سکتا آجا طالبان کو اب سمجھ آگئی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ وہاں سے بندے ایویکیویٹ نہیں کر رہا وہ اپنا وہاں پہ اصلہ پروائیڈ کر رہا ہے وہ وہاں پہ ڈمپنگ گراؤنڈ اس نے اس کو بنا لیا ہے تو یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہے پورے خطے میں ہوتی جاری ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ سارے جو ہے یوکے لے لیں یو ایس لے لیں اب اگلا پریشر کے ڈالیں گے پاکستان پہ اگلا پریشر دو مینے کے بعد جو فارٹف ہے آپ دیکھئے گا کہ فارٹف میں اس باری کو بری خبر آ سکتی ہے اللہ کرے کہ میری 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 نیوز گلت ہو لیکن فارٹف میں بہت بری خبر بھی آ سکتی ہے اور پہلا جو مجھے لگ رہا ہے خطشہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ اگلے دو مینے میں عرب ممالک جو ہیں جن کا پیسہ پاکستان میں پاک ہوا وہ کہیں گے ہم نے اپنا پیسہ نکالنا ہے یہاں سے تو یہ ایکنومک جولٹس جو ہیں اب اس کے لیے آپ منٹلی تیار رہے خاص طور پر رشن پریزیڈنٹ بیوٹن کے وزٹ کے بعد یا وزٹ کے دوران آپ دیکھیے گا کہ یہ ایکنومک آم ٹویسٹنگ جو ہے یہ زیادہ ہیوی ہو جائے گی پاکستان میں کافی میجر تبدیلیاں ہونے والی ہے کابینہ میں بھی کیونکہ کئی لوگ جو ہیں کابینہ میں وہ چینجز کو نہیں سمجھ رہے ایک چیز جو ہلکے سے رپورٹ ہوئی ہے پوری طرح رپورٹ نہیں ہوئی کل ٹیلویشنز پہ وہ محید یوسف اور شاہ محمود قریشی کی لڑائی کے اوپر ہوئی ہے محید یوسف کے اوپر شاہ محمود قریشی نے غالباً اب یہ میری سورس تو مجھے کہا کہ غالباً اس نے پرائی منسٹ کو کہا کہ جی آپ ڈیفائن کر دیں ایریاز یہاں پہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ جو ہے یہ ہماری فورن پالسی میں بہت انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور محید یوسف نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ملک ڈیوائیڈ کر دیں جیسے امریکہ سے تو شاہ صاحب ڈیل ہی نہیں کر سکتے شاہ صاحب کی تو گوڈ بھی نہیں ہے وہاں پہ کریڈبلیٹی نہیں ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ان کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تو آپ امریکہ سے ایسے ممالک سے مجھے ڈیل کرنے دیں باقیوں میں شاہ محمود کو کرنے دیں تو یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا اور ان کو سیڈل کیا جائے گا ایک بات ہے کہ اب محید یوسف اور شاہ محمود قریشی کو جو ڈیفرنسز اتنی اوپر چلے گئے ہیں دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا وہ کون جاتا ہے ٹائم ویل ٹیل لیکن یہ خبرے میں آپ کو دیتا رہوں گا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو خود نوٹفکیشنز کے درو ملتی رہیں گے اللہ حافظ